جو انہوں نے ڈرائیو کی ہے آلیو پروڈکشن آلیو یعنی زیتون کی جو پوری کوشش کی انہوں نے کئی دو تین سال سے لگے ہوئے تھے میں آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آلیوز یہ جو زیتون کی پروڈکشن ہے یہ صرف خیبر پختون خواہ میں ہی اس کا امپیکٹ نہیں جائے گا اس کا صحیح پاکستان میں امپیکٹ جائے گی تو پہلے تو میں آپ سب کے صاحب نے جو پاکستان کے مین چیلنجز ہیں وہ رکھوں سب سے بڑا پاکستان کا چیلنج فوڈ سیکیورٹی ہم ایک وقت تھا کہ گندم ایکسپورٹ کرتے تھے یہ پچھلے دو سال میں پہلے ہم نے کوئی تیس لاکھ ٹن امپورٹ کی اس باری اس سال چالیس لاکھ ٹن گندم ہم نے امپورٹ کی اور اسی طرح چینی کا بھی ہمیں اس باری امپورٹ کرنی پڑی پہلے سے ہم ایڈیبل آئلز جو گھی پام آئل ہم وہ امپورٹ کرتے ہیں تو جو آگے پاکستان کی بڑھتی ہوئی عبادی ہے سب سے بڑا چیلنج فوڈ سیکیورٹی ہے کہ ہم نے کیسے اپنی عبادی کو نیوٹریشن دینی ہے کھانا ان کی غزہ کیسے ان کی پروٹین یہ کیسے ہم نے ایک گورنمنٹ کی سب سے سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی قوم کو فوڈ سیکیور کریں اس کے لئے کھانے پینے کی اتنی ہم چیزیں دے گے لوگوں کی لوگوں کی زندگیہ ہم بیتر کسی دوسرا ہمارے پاس مسئلہ ہے فورن ایکسینج کا فورن ایکسینج ریزروز ہم جو دنیا سے امپورٹ کرتے ہیں اور جو ہم دنیاوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں بہت فرق ہے اب کم ہو گیا ہے لیکن جب ہمیں گورنمنٹ ملی تھی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا ہم ساٹھ ارب ڈالر کی تقریباً امپورٹس کرتے تھے اور صرف بیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے تھے تو ابھی ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں ہم نے امپورٹس اپنے کم کی ہیں لیکن یہ بھی آگے بہت بڑا ہمارے لئے چیلنج ہے ہمارا تیسرا چیلنج کلائمٹ چینج پاکستان بدقسمتی سے ان دس ملکوں میں جو سب سے زیادہ جو یہ موسم میں گرمی پیدا ہو رہی ہے جس کو کلائمٹ چینج کہتے ہیں سب سے زیادہ وہ دس ملکوں میں پاکستان بی ایک ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہے اور پھر اس کے علاوہ ہماری ایک بڑھتی ہوئی عبادی ہے اور ہمارے دنیا میں دوسرا نوجوان عبادی ہے یعنی سیکنڈ ینگس پاپلیشن ہے پاکستان کی تو ان کو ہم نے نوکلیاں دے رہی ہیں روزگار دینا ہے یہ بھی بہت بڑا چیلنج اور پھر شہروں کے اندر ہمارے بڑی تیزی سے پولوشن بڑھ رہی ہے آلودگی تو یہ بھی چیلنج ہے تو یہ جو ہم اپنے دس عرب درخت ٹین بلینٹری سنامی اس کا کیا سب سے پہلے اس کا مقصد دیئے ہے کہ جو آنے والی آگے ہماری نسلوں کو خطرہ کلائمٹ چینج سے ہے اس سے یہ جو ہم یہ جو ہم دس عرب درخت لگانے کا ہمارا چیلنج ہے اس سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کر رہے ہیں ہم ان کی فیوچر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کی فیوچر پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس سارے ملک میں درخت لگانے کے لئے تو جتے بھی ہمارے جن کے بچے ہیں ان کو اس لیے شرکت کرنے چاہیے اپنے بچوں کے لئے جو نوجوان ہمارے ہیں ان کو اپنی مستقبل کے لئے اس دس عرب ٹین بلینٹری سنامی میں شرکت کرنے چاہیے یہ آگے ملکی یہ ساری دنیا میں کلائمٹ چینج بہت بڑا ایشو بن گئے لیکن ہمارا ملک کیونکہ زیادہ وانڈربلہ ہے زیادہ خطرہ ہے اس لیے اس پہ سب کو شرکت کرنے چاہیے تو یہ جو آج ہم یہ آلیب پلانٹیشنز کی یہ جو زیتون کے درختوں کی ہم پورا یہ آج پلانٹیشن کر رہے ہیں اس کے بڑے علاقے کے اندر اس کا ایک تو یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے ملک کو شجر کاری کر رہے ہیں دوسرا مقصد کہ جو زیتون ہیں یہ اس سے فورا ایک چینج آ سکتا ہے جس پیمانے پہ ہم یہاں زیتون کے درخت لگانے جا رہے ہیں تو بجائے پاکستان اس وقت اپنا قیمتی ڈالرز اپنے خرچ کرے باہر سے ایڈبل آئلز امپورٹ کرنے کے لیے اگر ہم کامیابی سے یہ پوری طرح جو اب ہمارا پلان ہے سارے پاکستان اس علاقے میں جدر زیتون لگ سکتا ہے اور خیبر پختونخواہ کے اکثر علاقوں میں لگ سکتا ہے یہ جو دریائے سندھ ہے اس کا جو رائٹ بینک ہے سارا سلمان رینج تک اوپر قبائلی علاقہ یہ سب سے بہترین علاقہ ہے زیتون کے درختوں کے لیے اور وہ وہ علاقے بھی ایسے ہیں کہ اور کوئی زیادہ اگ بھی نہیں سکتا وہاں وہ جو سارا سلمان کے جو پہاڑ ہیں وزیرستان کے اندر جو میں خود دیکھے ہوئے وہ در اور زیادہ چیزیں اگ نہیں سکتی تو زیتون کے لیے وہ سب سے بہترین علاقے ہیں تو یہ سارا بلوچستان تک نیچے بیلٹ جو ہے یہ ساری علاقے کے اندر جدر اور کوئی چیز اگ نہیں سکتی وہاں زیتون کے لیے وہ بہترین علاقے ہیں تو یہ جو ہمارا یہ جب ہم یہ جو کر رہے ہیں آج ہم نے شروع کیا ہے اور یہ سارے پختونخواہ کے اندر اور ابھی پنجاب کے کئی علاقوں میں اور بلوچستان میں بھی یہ جو کر رہے ہیں اس سے پہلے تو ان علاقوں میں جدر کچھ اگ نہیں سکتا ادھر وہ ایک وہ درخت ہو گئے گا جو اگلے سو سال تک یعنی اس کی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے زیتون کے درخت تو یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک ایسی چیز بن جائے گی کیونکہ اس کے زیتون تو ہے دنیا میں ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بڑے فائدے بھی ہیں یہ بہترین کوکنگ آئل ہیں اس کے قرآن شریف پہ اس کا ذکر ہے زیتون کا تو اس کے وہ فائدے ہیں جو کہ ابھی تک ہمارا اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی اس مرک پہ اتنی بارہ موسم دیئے لیکن ہم نے فائدہ نہیں ان کا اٹھایا تو یہ یہ اس کا اگلا سٹیپ ہے پھر روزگار یہ جو شاہ فرمان نے بات کی ان علاقے میں ہم نوجوانوں کو ان کے ساتھ مل کے روزگار دے سکتے ہیں ہم یہ جو اس کی پروسس کے اندر پڑے نوجوانوں کو نوکریہ مل سکتی ہیں یہ جو علاقے ہیں زیتون کے انہی نوجوانوں کو ہم ان کے ساتھ بزنس بھی موڈل کر سکتے ہیں ان کو نگبان بنا سکتے ہیں جس طرح کے بلینٹری سنامی میں ان علاقوں سے ہم لوگوں کو لیتے ہیں وہ پہلے اسی علاقے کے ہوتے ہیں پہاڑی علاقے کے پھر وہ اپنے درخت بھی بجاتے ہیں ان کو پیسے بھی ملتے ہیں نرسریز بھی اکاتے ہیں تو اس سے ایک پورا ایک روزگار کا سسٹم بن جائے گا نوجوانوں کے لیے اور جو ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ڈالر بچیں گے ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے ہم بجائے ایڈبل آئل امپورٹ کرنے کے ہم بلکہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہم تو جو ہم نے یہ پوٹنشل دیکھا پاکستان کا سپین میں بہت زیادہ وہ زیتون کا تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمارا تو سپین سے بھی زیادہ پوٹنشل ہے ہم تو دنیا کے ٹاپ ایکسپورٹڈ بن سکتے ہیں زیتون کا اور انشاءاللہ جو ہم ساتھ ساتھ جو ہمارا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے علودگی کا شہروں کے اندر وہ تو جو ہماری ٹین ملین ٹری سنائمی اور جو شہروں کے اندر اربن پلانٹیشن ہے جس کے اندر ایک نئی ٹیکنیک لکھ لیا ہے میاواکی یہ جپان سے ٹیکنیک آئی ہے کہ وہ ایک ایسا انہوں نے ٹیکنیک کہلا ہے کہ وہ جو جنگل تیس سال میں اکتا ہے وہ دس سال میں اک جاتا ہے اور وہ ہم میں نے لہور میں پچاس جگہ پہ یہ ہم نے پلانٹ کروائے ہیں یہ جو میاواکی فورسٹ ہے یہ میں چاہتا ہوں آپ قاسم اپنے فورسٹ دپارٹمنٹ کے ساتھ ملکے اربن پلانٹیشن میں پشاور میں کریں خاص طور پر کیونکہ پشاور میں بہت آلودگی پھیل گئی ہے پولوشن جو میں لیولز پڑھ رہا تھا پولوشن کے پشاوروں میں وہ بہت اوپر چلے گئے ہیں تو آپ کو یہ میاواکی فورسٹ کی ٹیکنیک جدر جدر آپ کو علاقے ملتے ہیں تھوڑے سے علاقے میں یہ ایک تو اگتا زیادہ تیز ہے اور ایک اکسیجن زیادہ دیتا ہے عام جنگل سے زیادہ اکسیجن دیتا ہے یہ بڑی سائنٹیفکلی جپین کے اندر انہوں نے یہ ڈیولپ کی ہوئی ہے ٹیکنیک تو شہروں کے اندر بھی وہ بھی اپنے فیوچر میں اپنے بچوں کی اپنے نسلوں کی اپنے جنریشنز کی ان کی صحت کے لیے ہمیں بڑا ضروری ہے کہ شہروں کے اندر بھی ہم یہ ابن فورسٹری کریں پھر سے اندر میں آپ کو شہروں میں خراج تحسین پیش کرتا ہے کیونکہ آپ نے ڈرائیو کیا یہ ساری آلیف ٹری آلیف ٹری پلانٹیشن یہ جو ڈرائیو ہے یہ آپ کی طرف سے تھی یہ بڑی زبدست ہے اور آپ ہمارا سارا جو پاکستان میں جو ہم ٹین ملین ٹری سنامی کرے اس کا ہمیں حصہ بنا لے گئے اور آخری چیز میں بھول نہ جاؤ فرو ٹریز ہمارے پاس پھلوں کے درخت ہم اسی کے اندر شامل کر لیں گے اس سے بھی مقامی علاقوں کے اندر لوگوں کو روزگارڈ میں لے گا ان کے لئے ان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا پاکستان میں بہت مختلف قسم کے پھلوں کے درخت اک سکتے ہیں اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں اس کا ہمارے پاس بارہ موسم ہے بڑے کم دنیا میں ملکوں کے پاس بارہ موسم ہوتے ہیں ہم اوپر سے جو سب سے انچے پہاڑ سے ہم جب سمندر تک جاتے ہیں تو مختلف کلائمیٹک زونز ہیں اور ان کے اندر مختلف ہم وہ درخت اگا سکتے ہیں جس طرح آلیف ویلو ایڈیڈ اس کو کہتے ہیں اس کے اس درخت سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے بنسبت اسی علاقے کے ادھر اگر آپ مثلا گندم اگا دیں اور ادھر ہی آپ یہ آلیف اگا دیں یا ایک ایوکارڈو درخت ہے اس کا اتنا زیادہ جتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے یعنی وہ جو ایوکارڈو کے درخت اگر اتنی علاقے میں لگا دیں تو اس کی لاکھوں روپے زیادہ کی آمدنی ہیں چھے مینے کی سال کی جب وہ اکتا ہے تو اسی طرح آپ پوری طرح سارے پاکستان میں زوننگ کریں گے ڈیریکٹ کریں گے کس علاقے میں کون سا ایسا آپ پھل لگا سکتے ہیں جس پہ آمدنی میں لوگوں کی بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ ہم سائنٹیفکلی سارے پاکستان کو میپ کر کے زوننگ کر کے اور ایڈوائز کریں گے کہ کون سا پودا کس علاقے میں سب سے بہتری روٹا ہے بہت بہت شکریہ